ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ہماری پچھلی سیریز کا ایڈ ہونے والا ہے اور اس کا لاسٹ اپیسوڈ بھی میں جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے لے آؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سبی کے لیے ایک اور مزیدار سی سیریز لے آئی ہوں اور امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز بھی کافی پسند آئے گی یہ کہانی ہماری فیمیل لیڈ زائلے اور میل لیڈ زیہان کی ہے جو کہ ہائی سکول میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پر انفورچونٹلی وہ اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر سکے آج دس سال کے بعد جب ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ دس سال پہلے والی فیلنگز آج بھی ختم نہیں ہوئی اس ٹراما میں آپ کو زیادہ سے زیادہ رومینس اور کومیڈ دیکھنے کو ملے گی تو گائز بینہ اور بکواز کیے چلتے ہیں ہماری اس سیریز کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم اپنی فیمیل لیڈ زائلے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہسپیٹل آئی تھی اپنا چیسٹ چیک اپ کرانے کے لیے کیونکہ اسے چیسٹ کینسر کے سیمٹمز فیل ہو رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک کسٹومر سے بات کر رہی تھی جسے بتاتی ہے کہ ہماری شوپ انڈر گارمنٹس کی ہے اگر ہم انڈر ویر کی پروموشن میں ڈارک لاؤڈ نیم کا یوز کریں گے تو یہ بہت عجیب سا لگے گا خیر ان دونوں کی یہ انڈر ویر کی پروموشن کو لے کر بحث جاری ہی تھی کہ نرس نے اسے اندر بھلا لیا اس کا چیک اپ کرنے کے لیے اس بارے میں وہ نرس سے بھی پوچھنے لگی کہ ایک میل ڈاکٹر میرا چیک اپ کیسے کرے گا جس پر وہ بولی کہ ڈاکٹر تو ہے نا اور ویسے بھی ہمارے پاس فیمل ڈاکٹر نہیں ہے تو اس لیے جلدی سے اپنا چیک اپ کروا لو جلدی سے اپنی شیپ ویئر انٹائی کرو ویسے بھی آج ہسپیٹر میں بہت رش ہے تاکہ جلدی سے تمہاری اگزیمنیشن ہو سکے وہ بھی مزے سے فون پر باتیں کرتے کرتے اپنا شیپ ویئر انٹائی کرنے کے بجائے اسے نکال کے ہی دے دیتی ہے قیامت تو ہماری زائلے پر تب ٹوٹی جب نرس نے ڈاکٹر کا نام لے کر اسے ڈاکٹر زیہان کہا آنکھوں سے تو وہ زیہان لگ ہی رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آ گیا اس دیر کے لیے تو اس کا یقین کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ یہ واقعی ہی میرا ہائی سکول والا کرش زیہان ہے جو کہ آج ڈاکٹر بن کر میرے سامنے بیٹا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں میرا چیک اپ کرے گا فلیش بیک سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہائی سکول میں زائلے ہمیشہ زیہان کو اپنا فرنڈ بنانا چاہتی تھی پر وہ اتنا زیادہ ایٹی ٹیوڈی تھا کہ اس سے سیدھے مو سے بات بھی نہیں کرتا تھا ادھر پریزنٹ میں زیہان اس کو اپنی شٹ اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا اس کے سیمٹمز اگزیمن کرنے کے لیے زائلے اتنی زیادہ نرویس ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے اسے زیہان کرنے کو کہہ رہا تھا وہ کرتی گئی پر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے نہ آتی اس کے بعد زیہان اسے روٹین کی پریسکرپشن بتانے لگا لیکن وہ اتنا زیادہ شیم فیل کر رہی تھی کہ کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے بھاگ آئی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ گوڈ پلیز اس نے مجھے نہ پہچانا ہو پلیز 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 سبھی پیجے سے زیہان اسے آواز دیتے ہوئے کہنے لگا میز زائلے تم اپنا انڈر شیپ یہی بھول گئی ہو بیچاری زائلے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ امبرس ہو جاتی ہے کہ فون پر بات کرنے کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی نیکس سین میں وہ اپنے اپارٹمنٹ آتی ہے جہاں اس کا کی کارڈ ورک نہیں کر رہا تھا اور وہ نیچے آ کر ریسیپشن اس سے وجہ پوچھنے لگی تب بھی اسے پتا چلا کہ آج صبح ہی اس کی موم نے یہاں سے شفٹنگ کر لی پھر وہ کال پر اپنی موم سے بات کرتی ہے جو کہ اس سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اپنے پہلے پیار کے بارے میں بتایا تھا وہ اتنے سالوں کے بعد مجھے دوبارہ سے مل گیا ہے اس لیے میں اسے کھونا نہیں چاہتی اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی زائلے کو اپنی موم کا یہ اچانک والا فیصلہ سن کر تھوڑا عجیب تو لگا پر وہ اپنی موم کو روکنا نہیں چاہتی جاتے جاتے اس کی موم اس کے لیے ایک سوڑکس چھوڑ گئی تھی جس پر نئے گھر کا ایڈرز بھی لگ دیا ہے ادھر موم اپنے نئے فیانسے کے ساتھ کیک بنا رہی تھی کیونکہ جلدی ہی ان کی فیملی دو سے چار کی بننے والی ہے اور اس بات کی ان دونوں کو بھی کافی زیادہ خوشی تھی جبکہ ہماری زائلے وش کر رہی تھی کہ گوڈ پلیز کچھ بھی ہو جائے لیکن دوبارہ مجھے اس لڑکے سے کبھی بھی مت ملانا نیکس سین میں موم اپنے فیانسے مسٹر ڈینگ کو زائلے سے انٹروڈیوز کرواتی ہے جس کے گھر پر آج وہ ڈینر کے لیے انوائٹڈ تھی بتایا کہ ہم دونوں ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میں اور تمہارے انکل شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اور زیادہ ہمارے ساتھ رہے باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن زائلے زیادہ کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے جس پر مسٹر ڈینگ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اب تمہارا بھائی بن جائے گا اب تو زائلے دل ہی دل میں دعای کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ نکلے کہ مسٹر ڈین نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تھوڑی ہی دیر میں ادھر آتا ہوگا میں نے اسے ڈینر پر انوائٹ کر لیا تھا پھر موم نے بھی بتا دیا کہ وہ تمہارا ہائی سکول کا کلاس فیلو تھا اوپر سے اس نے پکچر بھی دیکھ لی زیان کی اب تو اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی فوراں سے پیٹ درد کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگنے لگی کیونکہ وہ کسی بھی حال میں زیان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف زیان بھی اندر ہی آ رہا تھا وہ ڈور پر کوڈ لگاتا ہے اور جیسے ہی ڈور اوپن ہوا اسے سامنے سے زائلے بھاگتی ہوئی نظر آئی اسے گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران ان دونوں کی ایسی والی ٹھک کر ہوئی کہ دونوں کا ہی حال خراب ہو گیا جب موم ڈیڈ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دونوں ہی زمین پر پڑے ہوئے نظر آئے ہمارا فرسٹ اپیسوڈ تو یہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن ایک بونس سین ہمیں لاسٹ پر دکھایا گیا جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے جب نرس نے زائلے کا نام لے کر اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا تو زیان کے ہاتھوں نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تبکوز اسے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی سکول فیلو ہوگی جتنی زیادہ نرویز زائلے اسے دیکھ کر ہو گئی تھی اس سے کہیں زیادہ نرویز تو ہمارا زیان تھا صرف اس کا نام سننے کے بعد ہی بعد ہمارا نیکسٹ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ان دونوں کی ٹکرار تو ہو ہی چکی تھی اب ایک دوسرے سے چھپنے کا کیا فائدہ موم ڈیڈ تو اپنی ہی خوشیوں میں مگن تھے کہ جلدی ہی ہماری شادی ہو جائے گی اور وہ زائلے کو بھی بتاتی ہے کہ تمہیں تمہارا بھائی مل جائے گا زیان فوراں سے بولا کہ مجھے کوئی بہن بہن نہیں چاہیے اور ویسی بھی یہ میرے سیم ایچ کی ہے میں کبھی بھی اس کو سسٹر نہیں کہوں گا دس سال گزر گئے لیکن اس کے ٹکرانے کی عادت آج بھی نہیں بدلی زائلے بھی کچھ کم تو نہیں تھی فوراں سے لڑنے لگی کہ ہاں میں نے کب چاہا کہ تم مجھے اپنی سسٹر کہو اور اس میں میری کیا غلطی اگر تم میرے سامنے آگئے تھے ہم دونوں کوئی ارڈنری کلاس میٹس نہیں یاد رکھو کہ میں نے گریجویشن کے لاز ڈے پر تمہیں کیا کہا تھا زیان بولا ہاں ہاں بتاؤ زرا کیا کہا تھا جسے کہتے کہتے زائلے بھی رک گئی موم سٹیلو سے پوچھ دی رہی کہ تم نے زیان کو کیا کہا تھا گریجویشن کے لاز ڈے پر زائلے نے زیان کو بکے دیتے ہوئے پروپوس کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی لائف میں شامل کرنا چاہتی ہوں جس پر زیان نے اسے یہ کہہ کر ریجٹ کر دیا کہ مجھے بورنگ چیزوں میں انٹرسٹ لینے کا کوئی شوک نہیں پریزنٹ میں زائلے نے اپنی موم کو بتایا کہ زیان نے مجھے بتایا تھا کہ میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں زیان بولا کیا واقعی تمہیں اچھے سے یاد ہے کہ میں نے ایسا ہی کہا تھا اس سے پہلے کہ ان دونوں کے بیچ میں دوبارہ لڑائی شروع ہوتی مسٹر ڈین نے زیان کو ڈانٹ دیا کہ تم سکول میں بھی اسے بھولے کیا کرتے تھے کیا میں نے تمہیں ایسے سنسکار دیے ان دونوں سے بھی زیان کی طرف سے سوری کر دی کہ پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا ویسے تو گر میں خاموش رہتا ہے زائلے بولی کوئی بات نہیں میں بھی اس سے نفرت ہی کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو اتنا ضرور بتاتی چلو کہ ہماری وجہ سے آپ دونوں کا ریلیشنشپ افیکٹ نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے اور ادھر زلیان بھی نراز ہو کر چلا گیا کہ مجھے کوئی شوک نہیں اسے اپنی بہن بنانے کا نیکس سین میں زائلے سکول کی گروپ فوٹو دیکھ کر کافی اداس ہوتی ہے اور موم اس کے لیے نوڈل لے کر اس کے پاس آئی اسے سمجھاتی ہے کہ مسٹر ڈین کافی اچھے انسان ہے بہت نائس اور بہت جنٹل زیہان بھی اتنا برا لڑکا تو نہیں لگتا مجھے یقین ہے کہ دھیرے دھیرے تم دوروں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زائلے نے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ مسٹر ڈین میرے کلاس فیلو کا فادر ہے جس پر موم بولی کیونکہ میں تمہارا کوئی برا ریاکشن نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اگر تم کا ہو تو میں ابھی بھی اپنی شادی کا فیصلہ واپس لے لوں گی اب چاہے اسے زیہان نہیں پسند لیکن وہ اپنی موم کے پہلے پیار جو اسے 30 ایئرز کے بعد ملاتا ان کی لائف سے جانے نہیں دینا چاہتی کہنے لگے آپ فکر نہیں کریں ہم دونوں کی وجہ سے آپ کا ریلیشنشپ کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوگا اور وہ سٹوپیڈ زیہان اسے تو میں خود ہی دیکھ لوں گی موم بولی دھیرے سے بولو تمہارے ساتھ والا روم اس کا ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ سن لے اور تم دونوں کی بیچ میں دوبارہ سے لڑائی ہو دوسری طرف ہمیں زیہان کو دکھایا گیا جس نے سکول ٹائم کا فون آج بھی سنبھال کر رکھاتا اور اس میں گروپ فوٹو کو سیکرٹلی سٹیئر کرتا رہتا ہے ادھر زائلی نے بھی گروپ فوٹو کے ساتھ ساتھ زیہان کے ساتھ اپنی پکچر لگا رکی تھی جسے وہ اکثر دیکھتی رہتی ہے اسی سے ہی ہمیں پتا چلا کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر اتنا روڈ بیہیوئر کیوں یہ تو ہم آگے ہی جان پائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک سے ہائی سکول کا سین دکھایا گیا جہاں یہ گروپ فوٹو کلک ہونے والی تھی زائلے زیہان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی تھی لیکن تب ہی ان دونوں کی بیچ میں ایک اور لڑکی آ گئی اپنی طرف سے تو زائلے نے اسے نمٹنے کی کافی کوشش کی پر کچھ بھی نہیں بن سکا فورچنٹی اس لڑکی کو دھکا پڑا اور وہ نیچے گر گئی زائلے موقع ڈھونٹے ہی فورا سے زیہان کے پاس آ گئی ادھر لیو جو کہ زائلے کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ اس لڑکی کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زائلے زیہان کو پسند کرتی ہے جبکہ وہ لڑکی زائلے پر عزام لگا رہی تھی کہ تم نے جگہ لینے کے لیے مجھے دھکا دے دیا زائلے کے لیے وہ سکول مومنٹس کافی یادگار تھے وہ خود سے ہی پوچھتی ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا ہے ادھر زیہان اس کے ایک اور پکچر دیکھتا ہے جس میں زائلے نے بکے پکڑا ہوا ہے اور وہ کسی کو پروپوس کرنے کی پریکٹس کر رہی تھی زیہان دور سے ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اسے اتنی زیادہ کیوٹ لگتی ہے کہ فوراں سے اس کی پکچر کلک کر لی یعنی کہ زیہان اس سے نفرت نہیں کرتا بس پریٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زائلے کسی اور کو نہیں بلکہ اسی کو ہی پروپوس کرنے والی ہے خیر اب جو ہو چکا سو ہو چکا زائلے کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ فیوچر میں بہن بائی بن کر کیسے رہیں گے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا لیکن 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 ہمارے پاس ایک اور بونس سین موجود ہے لڑکی کو دھکا دے دیا تاکہ زائلے اس کے پاس آ سکے جس کا الزام لڑکی بیچاری زائلے پر لگا رہی تھی پر اسی سے ہی ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ہیرو نے بھی سکول لائف میں کچھ کم محنت نہیں کی